تو تو انیابیٹیبل تھا ان کی گرفتاری تو ہونی ہی تھی اس کی دو چیزیں ہیں ایک تو پرساسنک چیزیں ہیں جیسے عام طور پر ہر دیش میں چلتی ہے اچھے ڈیموکریٹی کنٹری میں کس نے کیجریوال کے پاپ گنوانے شروع کر دی تو وہ کنونس کر کے ہٹے گا کہ کیجریوال پاپی ہے فتح پال ملک نے ابھی کل ٹویٹ کیا بھئی میں نے تو سات مینے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ چونہوزے پہلے کیجریوال کو ریسٹ کریں اروند کیجریوال نے بلکل سامنے آکے چھاتی ٹھوک کے موڈی سے ٹکراو لیا جیسی بھی یہ سنکھیا بے شک بھاجپا کے مقابلے کام ہے لیکن ہے اور آپ دیکھیں گے اس کا نتیزہ کی کل سے ان کی نواز استان پہ بھی بھیڑے اور یہ بہت جلدی لوگ سڑکوں پہ بھی اتریں گے نوشکار میرا نام ہے ساتھ سنگھ ہریانہ فائلز میں آپ کا سواگت ہے ڈلی کے چیف مینسٹر اروند کیجریوال انڈیا اگنسٹ کرپشن مومنٹ کے انہ ہزارے کے بعد سب سے بڑے چہرے اپنے آپ کو اماندار چیف مینسٹر کہنے والے کہ پولٹکس میں اماندار رہنا بہت مشکل ہوتا لیکن اروند کیجریوال نے لوگوں کو یہ بھروسہ دلائے تھا کہ امانداری سے رازنیتی کیسے کی جاتی ہے لیکن کل رات کا جو گھٹنا کرم ہوا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے جب آٹھ بار اروند کیجریوال کو سممن دیا وہ وہاں نہیں پہنچے ڈلی ہائی کورٹ نے اریسٹ پر ان کو سٹے نہیں دیا تو کل رات کو اروند کیجریوال اریسٹ ہو چکے ہیں ابھی وہ ایڈی کی کسٹیڈی میں ہیں لوگ سوہ چناؤ کے لیے مورڈل کانٹ آف کنڈکٹ آلڈی فورس کے اندر ہے ایسے میں دیش کا محول اور ہریانہ کا محول رازنیتک محول کیسے بدلہ ہے چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں ڈکٹر ستیش تیاغی سب جانتے ہیں ڈکٹر ساہب کے بارے میں پولٹیکس آف چودر کے آثر ہیں گروہ کولو پولٹیکس میں ان کی رازنیتک کاری کرم آپ دیکھتے ہیں ڈکٹر ساہب آپ کا سواگت ہے جی نمشکار ڈکٹر ساہب جب کیجریوال ساہب ایڈی کے دفتر نہیں پہنچے تو ایڈی نومی بار ڈلی چیف منیسٹر کے گھر پہنچ گئی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئی سب پتا ہے سب سے بڑی چلت آج کے پورے دیش میں یہی ہے کیا کہنا چاہیں گے ڈکٹر سب دیکھیں ایڈی بار بار ان کو طلب کر رہی تھی اور انہوں نے یہ سہارا لیا تھا کہ کوٹ میں معاملہ ہے اگر کوٹ ہی انہوں نے چیلنج اسی بات کوئی کہتا ہے کہ ایڈی کو پاور نہیں ہے یہ ایڈی آرثرائز نہیں ہے کہ مجھے ارسٹ کرے اور وہ یہ بھی کہتے تھے تھوڑا ایڈی انتظار کیوں نہیں کر رہی اس بات کا کوٹ کے ڈیسیزن کا کوٹ کا ڈیسیزن بھی آگیا تو یہ تو انہوں نے ان کی گرفتاری تو ہونی ہی تھی اس کی دو چیزیں ہیں ایک تو پرساسنک چیزیں ہیں جیسے عام طور پر ہر دیش میں چلتی ہے اچھے ڈیموکریٹی کنٹی میں کسی نے کوئی کرائن کمیٹ کیا ایکیوزڈ بنا پروسیجر شو ہو گیا جو بھی لاؤف ڈی لینڈ ہے وہ ہو گیا اور اس کے حساب سے ساری چیزیں ہو گئیں بٹ ہمارے بھارت میں ان چیزوں کا پولٹیکل ریمیفگیشنز بہت جاتا ہے یہاں کوئی بھی چیز راجنیتی سے پریریت ہی ہوتی ہے کتنا ہی بڑا آروپ آپ لگا دیجئے کسی پہ ایک چھوٹ ہمارے نیتاؤں کو ملتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل بینڈٹا ہے پرتیشوت کی بھاونا سے لیا گیا قدم ہے اور اس تھیوری کو ماننے والے بھی کروڑوں لوگ اس دیش میں ہوتے ہیں چونکہ یہ روایت یہ ایک سسٹم بن گیا اس دیش میں تو یہ پوری جو سینیریو ہے اس پہ کچھ لوگ بکش میں ہوں گے کچھ لوگ بھی بکش میں ہوں گے سرکار کا سمرتھن کرنے والے لوگ آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ ہیں میرے خیال سے دس بارہ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرتاؤں سے بھی زیادہ ایکٹیو ہیں سمرتھک کاریکرتا کی جگہ لے چکا ہے اور وہ ہر گلی محلے میں جا کے ہر آدمی کو کنونس کر رہا ہے مالی جو اس نے کیجریوال کے پاپ گنوانے شروع کر دی تو وہ کنونس کر کے ہٹے گا کہ کیجریوال پاپی ہے یہ سبیدھا کسی اور دل کو بھی ہے نہیں لیکن کیجریوال کے پاس تھوڑی سی ہے اس کے ورکرز جو ہے نا وہ جیسی بھی یہ سنکھیا بے شک بھاچپا کے مقابلے کام ہے لیکن ہے اور آپ دیکھیں گے اس کا نتیزہ کہ کل سے ان کے نواز اسطان پر بھی بھیڑے اور یہ بہت جلدی لوگ سڑکوں پر بھی اتریں گے اور اس چیز کا جتنا پولیٹیکل میلیج لے سکتے ہیں ارمید کیجریوال وہ لیں گے آج ڈک سب میں دا ہندو کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور انیلیسز کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ جو ہوا اس کے بعد جو انڈیا بلوک ہے ان کو ایک کومن کوز مل جائے گا ساتھ میں ایک کٹھا آنے کا کیونکہ ابھی تک کسی کے دماغ میں کوئی شک تھا تو وہ اب اچھی طرح مٹ گیا ہوگا اور دوسری بات اس سمیہ میں لوگ سبہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگوں کو یہ کنونس کروانے میں کہ ایڈی کا میسیوز کیسی کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ارمید کیجریوال جو رمن میکس سے سے آوارڈ بینر ہے آرٹیکلے کتنا کام کیا ہے دو ہزار بارہ انڈیا گزٹ کرپشن سارا دیش ہی کھڑا ہو گیا تھا اگر وہ ایڈی کا پیکج لے لیتے تو شاید آج جیل میں نہ ہوتے دیکھیں ارمید کیجریوال موڈی کی ٹکر کے نتا ہے وہ آئی آر ایس آفیسر رہ چکے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس سماج سے آتے ہیں آمتورپ اس کی چھوی بھارت میں دبو سماج کی ہے کہتے ہیں کہ بنیے کی بھاسا سہمتی کی بھاسا ہوتی ہے وہ گروہ نہیں کرتا اکرامک نہیں ہوتا کبھی بھی لیکن ارمید کیجریوال اس کی بپریت ہے ارمید کیجریوال نے بلکل سامنے آکے چھاتی ٹھوک کے موڈی سے ٹکرام لیا ان کو یہ پتا تھا کہ اگر تونے راستی نیتہ بننا ہے تو یہی ایک علاج ہے ارمید کیجریوال پہلے بھی ایکتے ہیں جنہوں نے پردھان منتری کو کھلے شبدوں نے سائیکوپیتھ قرار دیا اور سائیکوپیتھ شبد ہندوستان کے بہت زیادہ لوگ نہیں سمجھتے بعد میں وہ سمجھانے کوشش بھی کی سائیکوپیتھ کا مطلب ہوتا ہے ایک بکشپت منوسیہ پاگل آدمی جس کی مانسیخ چھمتا ہے ختم ہو چکے ہیں کوٹ میں ہیں ہاں کوٹ میں کوٹ میں اور دلی ویدھان سبا کے صدن میں صدن میں وہ جس طریقے کے حملے کرتے رہے ہیں موڈی پہ وہ بھی اپنے آپ میں ادبت چیزیں ہیں تو یہ دھارنا جو تھی کہ ارمید کیجریوال کو اور لوگوں کی طرح ڈرالیا جائے گا اس میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے بلکہ میں ایک قدم بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ ایک دور تھا قریب چھہلیس سیتہالیس سال پہلے اندرہ جی کو ارسٹ گیا تھا چودری چرنسنگ was the home minister at that time اور بھاوہ ویش میں آگے چودری صاحب اور انہوں نے گرفتار کر لیا اور سولہ گھنٹے کے اندر ہی اندر اندرہ گاندھی کو باپس آنا پڑا کوٹ میں سبوت نہیں تھی اور ان کو آنا پڑا اور بعد میں پولیٹیکل آپ جرس نے میڈیا نے اس کو نام دیا آپریشن بلینڈر پورا آپریشن آپریشن بلینڈر تو اس سمیں میڈیا ہوتا تھا آج کل تو گوڈی میڈیا میڈیا ہوتا تھا اس سمیں ججز بھی ہوتے تھے ایسا جج بھی تھا جس نے علاوہ دہی کارٹ میں پردھان منتری کو اندرہ گاندھی کو طلب کیا اور اندرہ گاندھی وہاں کھڑی رہی تو جج صاحب نے یادش دیا گی ان کے لیے کرسی ڈال دی جائے اور ان کو گریل کیا سانتی بھوشن نے گھنٹو گریل کیا برابر تو یہ دیش تو ایسا مہان دیش ہے کہ جہاں سٹنگ پرائیم منسٹر تک کو طلب کر لیا اور یہی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک آپریشن بلینڈر جیسی ایک غلطی موڈی جی کر بیٹھے جی تو یہ وہ نہیں ہے کیونکہ اریسٹ تو ان کو کرنا تھا پور گورنر ستیہ پال ملک نے ابھی کل ٹویٹ کیا بھئی میں نے تو ساتھ مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ چناؤزے پہلے کیزیوال کو اریسٹ کریں گے دیکھیں دوانے جیسی بات مجھے یوں نہیں لگ رہی کہ کس سے دوائیں گے ان کے پاس اپنا ایک میڈیا کا سکشم تنتر ہے جس کے تھوڑ وہ اپنی بات پہنچا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ان کے لوگ ہیں ان کی بات کریں گے جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کے خلاب بات انہوں نے کرنی ہے جس لئے دوانے یا چھپانے جیسی تو اب کوئی بات ہے نہیں مطلب وہ شرم اور لحاظ والی تو کوئی بات رہی ہے اس سے بھارت کی راجنیتی پار جا چکے آج اگر ہم ستر اسی یا نبے کے درشقی راجنیتی کی بھی بات کریں اور اس کی تلنا آپ کریں تو ہمیں بھول جانا چاہیے یہ نئی پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر سب کچھ جائج ہے چونکہ اس میں موریلیٹی کا جو ایلیمنٹ ہے راجنیتی سے پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھا لیکن پوری طریقے سے اسے ختم کر دیا ہے نیپولین کہتا کہ نیتکتہ کے رول مجھ پہ لاغو نہیں ہوتے یعنی ساری دنیا پہ لاغو ہوتے ہوں بے شک اور ایک اور پشم کے وچارک انہوں نے کہتا ہے کہ نیتکتہ دماغی کمجوری ہے مجھے لگتا ہماری آج کی جو پولیٹیکل انٹرسیپ ہے اس نے بہت خوبی اس چیز کو سوکار کر لیا تو آرہی منت کیجری وال کو گرفتار کرنے کا جو ٹائمنگ بھی کیا ہے لمبے سمجھ سے پروسس چل رہا تھا اب انہوں نے کر لیا اب تو یہ دیکھنا ہے اس کا فال آؤٹ کیا ہونا ہے ابھی شاید کچھ دیر بعد یہ فینسلہ ہونا ہے سپریم کورٹ کیا لے گا اگر وہ پریونشن منی لینڈنگ ایکٹ کے اندر ایسی دھارہ ہیں کہ اس کی بھی سمبھاونا ہے کہ ان کو منش سیسودیا کی طرح لمبے سمجھ تک وہاں چلا دیا جائے لیکن اس سب کا ہوگا کیا دیکھیں سیسودیا تیرہ مہینے سندر ہے سیم کیس سندر جائن سیم کیس ہے تو آپ اس میں بھی کوئی منی ٹریل جیسی کوئی چیز اس ثابت نہیں کر پائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر سیسودیا اس میں ذمہ بار تھے سیسی کیس میں دے ٹو ڈی ہیرنگ کر سجا دلا دیتے لیکن وہ پڑے میں تو اس سمیہ پولیٹیگلی سوری آرونت کیجری ریوال کو میری سمجھی ہے ایک ساہنو بھوتی ملے گی ساہنو بھوتی بھی گسے کے ذاتھ ملے گی جیسے میں بتائی اندرا گاندی جی گا آپ کا ادھارن کی ایک تانہ شاہ کا ان کی چھوی تھی اور ڈھائی سال کے اندر 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 ان کی بابسی ہوگی اور گھٹنا آدھار بھنی کیون ان کی گرفتاری اس دیش کے لوگ بہت سینسٹی میں بہت بڑی بڑی چیزوں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں ایلیکٹرول ماملے میں جی ڈھائی صاحب اور یہ چیف پنیسٹر جی لیلیتا کور ایسٹی تھا ابھی سورن صاحب کا مامل آیا یہ کیجری وال صاحب کا تو ایسے میں ایک سوال یہ بھی عام آدمی پارٹی کا بنے گا کیا اور ہریانہ میں بھی ایک تو ان کا کینڈیٹ کرکشتر لوگ سوشیل گپتہ تو کیمپیننگ کرنا شروع کر چکے تھے چناف تو لڑیں گے سارے کے سارے اروند کیجری وال موڈی جی کتر اپ دا میں افسر ڈھونڈے وال انسان ہے اروند کیجری وال ڈرے گا نہیں اور اب اس کی پولیٹکس تو اب سروع ہوئی ہے آج پورے دیش میں اروند کیجری وال کا نام ایک نیشنل اس کی ریکنیشن تو پہلے ہی آلیڈی 2013 میں ان کی پارٹی کو نیشنل بنانے میں بہت بڑا رول بھارت کے بپکش کا بھی رہا بپکش ان پہ آروپ لگا رہا آتا ہے بی جی پی بی ٹیم ہے وہ چرچہ مرے بی شیف سے انکار ہی نہیں کہ ہماری بی ٹیم ہے کی نہیں آج بی جی پی نے اتنا بڑا موقع دے دیا ہے کہ بی ٹیم بالا ان پہ حروق لگ رہا تو اس کو دھو ہی ہے آب عدی کے ان کو یہ لگا تھا راہل ہے اور راہل پپو ہے خارش کر دیں گا لیکن جس طریقے سے دلی میں موڈی جی کے ارمان توڑ دی وہ تشمی گھوڑا ہے موڈی جی کا لیکن اس کی ٹانگے توڑ دیں دلی میں پنجاب میں توڑ دیں اور نہیں کرتے کبھی بھی وہ کسی عجید پوار کو ماف کر دیں گے یدی روپا کو ماف کر دیں گے سب بہت بڑا دل ہے لیکن جو ان کی جو خاص پہچان ایڈنٹیٹی ان کے وقتت پہ جو حملہ کرے گا وہ برداست نہیں اور وہ ہریانہ گاد میں کہتا ہے کہ دلی میں بیٹھا مردی کی چھاتی پہ بیٹھا ست 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 دیش کے بڑی بات ہے بیرو دیش ہے اور بیرو دیش لوگ بہادروں کو بہت پسند کرتے ہیں چونکہ ان کے اندر چیز ہوتی لڑنے کی لیکن وہ کر نہیں پاتے تو ان کو یہ لگتا ان کی لڑائی کوئی لڑ رہا آج کی تاریخ میں اگر وہ صحیح پوسٹرنگ کر گئے جیسی وہ کرتے ہیں تو وہ ایک نائک کے روح میں ابریں گے اب یہ الگ بات دیکھیں ارون کی راجنیتی کا بیاء کرن الگ ہے تو اندول چر ساتھ نہیں چلیں گے تو انہوں نے بڑی سمجھ داری سے پہلے وہ تمام چہرے ہٹا دی چاہ سنت شیئر گڑھ یوگ اندری آت پرشان بھوشن کوئی چہرہ ایسا نہیں چھوڑ اور کن لوگوں کو لے گا ایسے لوگوں کو جن کو راجنیتی روپ لگے کروڑ روپ روپ پیسے بھی سننے میں راحول گاندی ان کے گھر بھی جا رہے مل پریوار سندیب دکشت ان کے گھری بیٹھے شام سے کانگریس وہاں پوری طرح ساتھ کھڑی کانگریس بھی اس چیز کو بنائی گی پرنام بے شک چاہ کچھ ہو تو اربینت کیجری وال کو مورک آدمی نہیں مانتا بہت سمجھدار نیتا بڑے ڈھنک سی سی لیے سکتون انہیں بھی اپنے آپ کو آریسٹ کروایا ماہول اس طرح کیونکہ دو ہزار چوڑی میں چھوڑا تو تھا نہیں دو آدمی تیاری کر رہے تیاری بلکو بلکو بہت بہت لنبی تیاری ان کے بہت آنے والے جو بات آپ کریں نا وہ بات اس لے بھی مہت پور ہے جیسا آپ نے کہا کی یا تو پورے دیش میں ایک نیتا بیمان کرپ ہو اروند کے زیوال جیسا آروپ ہے اریسٹ کیا لیکن جو نام آپ نے اجید پوار گنا ہے ہیمند بشوہ شرما گنا تو مجھل سب کو پتہ اور خود بی جی پی کے نیتا ان کو کہنے والے ہیں کہ انہوں اتنا کرپشن کیا ہے مایواتی کو دیکھ لو اور وہ بی جی پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو وہ آج سیف ہے وہ کل کوئی ایک جوک بھی چلا تھا درمیندر کواری جی نے شیئر کیا تا کہ میں پہلے پریشان رہتا تھا نیند نہیں آتی تھی جب سے میری ای ڈی کا پیکیج لیا اب میں خوب چینز ہوتا ہوں بلکل صحیح بات ہنسی مزا کی ہے اس دیش کا جو پولیٹیکل کلاس دوہرہ چریتر دول سٹینڈرڈ وہ ان کی تو جرود بن گئی ہے چونکہ سطح میں رہنا تو آپ کو کرنا پڑے گا بھاج پانے ایمیج بنای تھی جو آئی تھی party with a difference ان کو شاید تب پتہ نہیں تھا کہ ہم نے بیابھارک راجنیتی میں اترنا اور ان تھی سوالوں سے جوجنا پڑے گا ایک ایسی پارٹی ہے جس راستی ادھیاکش برسٹا چار کے معاملے میں جیل گیا اور جیل کاٹ کیایا اب اگر ویروڈی دل اس مودے کو نہ اٹھائیں مطلب اکلوتی پارٹی ہے بھارت کی راجنیتی میں جن کا پریزیڈنٹ پہ آروپ ہوا جن وں نے کہا تھا کہ ڈالر بھی چلیں گے لیا اور وہ ہوا سارا کسارا اور جن لوگوں اسٹنگ کیا کہ وہ خانسے فائننس ہوئے اچھا ملاب بھر سبجیکٹی بدل دیا سبجیکٹی بدل دیا تو یہ کوئی آج کی شرارت نہیں ہے یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے ہمارے دیش کی دکت کیا ہے کہ مجھے بھیکٹی بھرسٹا چار بلکل معنی ہے میرا بھائی تحسیلدار اوید دھن گھر لیکن جب راجنیتی کلاس کے کرپشن کی بات آتی تو ہم بہت سبجان سی لوٹ تھے تو یہ جو گرودہ بھاس ہے پیرادوکس ہے پرسنیلٹی کا یہ ہماری ساری راجنیتی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے دکت اب ابی سن چوٹالا نے بہت بار مددہ اٹھائے ویدان سبا شراب گھوٹالے کا جو دوشن چوٹالا پہ آروپ لگا جرے چونکہ وہ سیوگ جیسے چار سال سرکار چلائی ہے ان پر تو کوئی چکتھی بھی نہیں آئی کوئی ایڈی کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی بہت سیلیکٹیو ہے گورنمنٹ آج بھارت کے لوگ ارونت کیجری کروڑ کے بھی نہیں جا رہے اور الیکٹر بونڈ کے جو آپ کے ہزار و ہزار سولہ ہزار کروڑ کے مسئلہ ان کو دوارے سو کروڑ بیچارے نے سو کروڑ کی ملو دیکھے بیچاری گئی سو کروڑ پہ جی ایمانٹ بہت چھوٹی ہے نا اور ارونت کیجری وال کیا سوچ ایک سانو بھوتی پیدا کرتی ہے اس بیچارے کو رگ دیا وہ بھرست اچار کے خلاف لات اور ایک اور ساسنگ جی پولیٹکل میں آپ کو بتاؤ اس دیس میں ساٹھ ستر پرتیشت متدان ہوتا ہے ہمیشہ تیس پرسینٹ لوگ متدان کے پرتی اداس ہیں وہ لوگ ہیں جو ان ایسوسیٹڈ ہیں کسی پارٹی سے نہیں جڑے ہوتے پارٹی سے جڑا ہمیشہ بوٹ ڈالنے جاتا ہے اروند کیج ریوال کو ہمیشہ ان لوگوں کا سمرتھن ملا ہے بہت بڑا ورگ چونکہ وہ ورگ ایک امید کے ساتھ جاتا ہے اداس انتہ ان کی امید کو امید مجھا رہے ہیں وہاں پہ ایسے لوگوں کا سمرتھن ملتا ہے جو کسی دل بس سے نہیں جڑے ہوتے بہت ایک امید انہیں رہتی ہے کہ ایک ویکتت کے روپ میں آدمی آیا تو ملتا ہے اس میں اکھلیش بھی جوڑیں گے اس میں تیجس بھی جوڑیں گے بہت بڑی فورسز ہیں چار سو پار کا نعرہ سائکولوجیکل ہے اپنے موٹیویٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے اپنے کیاڈر کو بہت بڑا ہے ان کو بھی پتا حاصلیت کیا ہے اور مالی چار سو پار نہ رہ گئے رہ گئے تب آپ ان کے پاس جواب تیار ہے لوگ تندر ہے جنتہ کا فیصل آم سے رہ دارے کرتے ہیں بات ختم ہوگی تو اب ان بپکس کو کون رکھ رہے یہ بھی کہہ دیں کہ ساڑھے دین سو پار کوئی نہیں رکھ رہا لیکن وہ نہیں کہہ پا رہے تو موڈی کے اندر کلاکاری ہے کہ وہ اپنا نیریٹیو سیٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑی طاقت کے ساتھ پھینکتے ہیں کسی بہت بہت جوردس کھلا لیے بہت 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 کھلا لیے ہر معاملے میں ایک میرا سوال ہو رہا ہے بنیا کمیونیٹی آپ کو لگتا ہے بہت سمجھ دار کسی بھی کونگرس کے ساتھ ہو آمادی پارٹی کے یا بیزرپی کے ساتھ ہو اور بہت فائننس کرتی ہر پولیٹیکل پارٹی کو آپ کو لگتا ہے کھزری وال کے اریسٹ ہونے کے بعد وہ ناراض سرکار سے ناراض ہوگی دیکھیں وہ اگر ناراض بھی ہوں گے تو ناراض گی کو جاہر نہیں کریں لیکن علاج تو کر سکتے ہیں وہ سمیہ پہ علاج کریں گی اس لئے بنیے ہیں بنیے کا مطلب ہے بگڑی بنیے لالا لالا دینے کوئی چکر نہیں ہے لیکن اس بنیہ سماج میں جب جب بھی آدمی دھارہ کے بپریت چلا اپنے سحاب کے بپریت چلا تو اس نے اتحاص رشاہ چاہے مہاتمہ گاندھی ہوں چاہے ڈاکٹر لوہیہ ہوں یا اوشو رجنیس ہوں دھر ماد یاتم کے چھتر میں یا تاجہ ادھار اروند کے جریبال ہوں ان کا سماج ان کو اس طرح کی شکتی نہیں دیتا جیسے اور جاتیا اور سمو دیتے ہیں لیکن وہ شانت رہ کے بھی اپنے مقصد کو کامیاب ہو جاتا آپ دیکھیں مہاتمہ گاندھی کوئی جاتی بھارت میں ہے ویسے تو نہیں مانتے لیکن بنیا تو تھے آج مہاتمہ گاندھی کی مورتیاں ہر شہر میں ہیں آپ ان کو deface کر دیں جا کے کچھ بھی کر دیں اس مورتی کے ساتھ میں کبھی بنیا سماج آگے نہیں آگے لیکن جو ہمارے اور آئیکون سے آپ چھیڑ کے دیکھ لیجئے کسی بھی سماج کا ہو مل تو بنیے کے اندر ایک انٹرس سہجتہ ہے ایک سمجھ ہے کہ میں نے کب کس طرح سے ایکشن لینا ہے تو اس سماج کا میں تو بہت بڑا پرسن لکشمی کے سوامی تھی ان کے پاس میں ہریانا پہ کیونکہ کسی ریوال سیوانی سے آتے ہیں جی سار جلے کے آپ کو لگتا ہے کہ ہریانا میں بھی اس بات کا کوئی آج جو آم آدھی پارٹی ہے خورک شیطرہ میں نایاب سینگ سینگ آواز کے سامنے کار لیکن تو ایک سیمبولیزم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہریانا کے لوگ بھی اس بات کو لے کر کے دیکھ ہریانا کا سارے پردیس کو سائسی ہریانا بنی کا کریکٹر بھی آلگ اور جب عربید کیجری ریوال نے ہریانا میں انٹر لی تھی تو وہ اپنے ہریانا بھی ہونے بات بڑی جاٹو کے گاؤں کا بنی ہوں یہ سمجھ داری دے شبتوں کا سیلیکشن بنیا تو ہوں لیکن جاٹو کے گاؤں کا بنیا ہوں تو جاٹ جو element جاٹو کے اندر جو ہے اس کو بھی پرموٹ کر دیا تو یہ شرارت جو ہے ہر کو ہی نہیں کر پائے جاٹ نتا کبھی کہ ہمارے گاؤں کے بنیا ہریان میں ستھ سنگ جی میں بتاؤ ہریان کا بنیا تو کیجری وال کے پرتی سانبوت ہے جو آکرو سے اس کو سنبھال لے گا ہریان میں اس چیز کو چاہنے والے بہت لوگ ہریان کے آدمی کے ساتھ میں یتی چار ہوا جو اور انی جاتیاں ہیں چونکہ رائٹ ٹھنکنگ لوگوں کا سماج ہے یہاں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن غلط کے خلاف کھڑے ہونے کا مادہ تو یہاں ہے بے شک کم ہوا ہو پچھلے دور میں لیکن ہے ہریان کا آدمی کہیں بھی انجسٹس ہوتے نہیں دیکھے گا وہ رکھے گا وہاں ٹھہرے گا انٹروین کرے گا اور کمجور آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو ہریان کی اس مان سکتہ کا فائدہ اس سماعہ روینت کے جری ملے گا پنجاب میں بھی آمادی پارٹی سرکار آپ کو لگتا ہے اگلا نمبر بگون تمام کا لگ سکتا ہے دیکھیں اگر وہاں سوچی اگر اوپر سے نیچے آرہی نمبر آرہا نیچے تو وہ ٹک کرتے جا رہے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن اس میں بڑا لابھانی دیکھتے ہیں مایواتی کا لمبے سمیشہ ہے وہ کسی لسٹ میں کہیں نام ہے لیکن اس کو ایک دم سکپ کر چونکہ مایواتی پورے دیش میں دلیت آئیکون ہے انسا پنگانی لے سکتے ساری چیزیں موجود ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اتنی حمد موڈی نہیں کر پا رہے کہ پورے دیش میں جو دلیت پرجینس ہے وہ ایک دم سے ریووٹ ہو جائے سڑکو پا سکتے بہت بہت صلیقے سے بڑے طریقے سے انجام دیتے ہیں ساری چیزوں کو اور اس کارے میں ان کے چانک ہیں ان کی بہت بڑی بھومی کا ہے جائز صاحب کی عمیشہ صاحب کی اور ہریانہ میں ویدان صبح چوناؤ آنے ہیں یہاں بھی جو پیپکش کے سب سے چوناؤ سے پہلے وہ آریسٹ ہوں گے تو کیا یہ بھی سمجھا جائے کہ کئی نا کئی لسٹ میں دیکھیں کئی بار ایڈی کے ایکشن سے ایکشن لیتے ہیں کئی بار ایڈی کو تھوڑا سا سائیلنٹ کر کسی کی خراب کرنے کا کام کر سکتے ہو ایک مجھے نہیں پتا سچ کیا آپ کو پتا بھپیندر ھوڈا موڈی جی کو انٹرسٹینڈنگ ہریانا کی پولیٹکس کو لے کے ہم نہیں جانتے لیکن میسیجنگ تو صاف ہے کہ اگر ھوڈا صاحب کرپٹ تھے تو آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے اور بیچ میں ہوڈا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ لے لینا یہی تو سیاست ہے تو اپنے دوست پہ بھی دیکھو ایکشن تو لیا ایکشن تو انہوں نے مانواللال پہ بھی لے لیا بیجیو 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 وہ دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتے مانواللال کا کئی نہ کئی کسی لیسٹ میں نام تھا یہ تو ساتھ سنگ جی پیور لیو اور ایک کہتے کہ مول سے سود پیارا ہوتا ہے تو اگر میں بیجیو تیس طرح پہ سوچوں تو دوست سے اس نہیں تو کوئی کمی نہیں ہوں لیکن جب ان سے سوال پوچھا جاتا کہ آپ پارٹی ملیں گرنا گدار ہے نہیں لوں گ گدار کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں کرنے ایک جی سوٹ کسوٹ کر رہا تو ٹھیک ہے جی ڈک صاحب آپ سے چرچہ ہوئی ارون کے ارسٹ کے باد کی آگے دیش میں لوگ سوال چناؤ پہ کیا اثر پڑے گا آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں رکھ صاحب آپ کا بہت بہت دن جی دن بہت